اچھا یہ بتائیں کہ اگر گرفتاری ہیں یہاں پر مین جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کے گرفتاری ہو جاتی ہیں اور کارکونوں کے نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا پاکستان کو بند کر دیں گے تو ساراستہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم تحریک چلائیں گے اپنا یا تو ہمیں بھی بند کر دیں گے ساتھ نہیں تو ان کو بھی چھوڑوائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جیل جائیں گے ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جیل بڑو تحریک کا کتنا اثر ہوگا حکومت پہ جبکہ حکومت تو بڑے ایزی ہو کے بیٹی بھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ تحریک شروع ہو گئی آخر کیا آپ کا دیکھتے ہیں دیکھو وہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہے آپ سب کو پاتا ہے وہ جہاں امریکہ کہیں گے وہ وہی کریں گے ہم اپنا تحریک چلائیں گے ہم اپنا کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ الیکشن ہو جائیں ہم نئے الیکشن کے طرف جا رہے اور جب تک یہ ایسا کریں گے ہم بھی اپنا تحریک چلائیں گے کوشش کریں گے کہ نئے نئے الیکشن ہو بس چلے بہت نئے الیکشن نہیں ہوں گی ہم یہاں روڈوں پہ ہوں گے ہم سٹاڑکوں پہ ہوں گے ہم احتجاج کریں گے جیلے بنیں گے جب نئے الیکشن ہو گے ہم بھی بیٹھ جائیں گے اور وہ بیٹھ جائیں گے پاکستان کا نظام درم برم نہیں ہو جائے گا اس طرح برباد ہو گیا کہ پاکستان ڈیفارڈ ہو چکا ہے اچھا عمران خان صاحب نے تو کہہ لیں انہوں نے کوئی زمانت منظور ہو گئی ہے ایک طرف انہوں نے انانس کر دیا کہ جیلے برے خود کی زمانت منظور ہو گئی ہے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ کارکون ہیں آپ لوگ تو کیا دیکھتے ہیں قائد کی تو زمانت منظور ہو گئی ہے وہ مسئلہ یہ کہ وہ اس پہ جو الزام تھا وہ بات الگ ہے جو جیل بر و تحریک ہے یہ اور رہے ہیں اس میں کسی پہ الزام نہیں ہے جل جائیں گے اپنی مری سے جب تک وہ رکھیں گے ہم بیٹھیں گے خان پہ وہ الزام لگا رہے ہیں وہ تو پکڑ رہے اس کو کہ ہم اس کو اندر کریں گے تو کارکون منتشر ہو جائیں گے تو ہمارا حکومت بچ جائے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا فرق نہیں پڑے گا سوئی